اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بائن چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت نیک ڈیزائن شیئر کروں گی تو ویورز اس کے لئے ہم نے یہاں پر بھکرم لے لیا اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہم نے نو انس تک کٹنگ کی ہے ابھی ہم نے ڈبل کر کے رکھا ہوئے تو ساڑھے چار ان تک ہے اور نیک کی جہاں سے ویڈچو ہم نے سات ان تک ٹوٹل لینی ہے تو اس کا ہاف ساڑھے تی نیچ پر ہم نے نشان لگا لیا اور ٹیپ جو نیک ہے وہ میں یہاں پر ٹوٹل میں ہے یہاں پر ساڑھے چھ ان تک لے رہی ہوں آپ نیک کی یہاں سے ڈیپ جو ہے ڈیپ اور ویرث اور لیندھ جو ہے وہ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں ابھی میں اوپر سے چار ان تک لے لیتی ہوں چار ان تک پر نشان لگا لیا اب نیچے کی طرف ڈائنج تک ہمارا یہاں پر بھکرم کا سینٹر پارٹ جو ہے اوپر اور نیچے والی نشان سے اب اوپر والی جو سائڈ ہے وہاں پر ہم نے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں نیک کے لیے نشان لگا لینا ہے اور اب جو نیچے والی سائڈ پر ڈائنج پر ہم نے نشان لگا لیا ہے یہاں پر ویورث ہم نے اس کو اس طرح سے سینٹر میں ہم پونے ایک انج پر نشان لگائیں گے کیونکہ ٹوٹل ہم نے اس کے سینٹر کا گیپ ڈائنج تک رکھنا ہے اب اس سائڈ سے ہم نے اس طرح سے V شیپ میں اور سینٹر سے ہم نے راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے نشان لگا لینا ہے کچھ اس طرح سے اور ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور ابھی یہ دیکھیں بلکل اس کی سینٹر سے آپ کو میئرمنٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ ڈائنج تک ہے کچھ اس طرح سے میں نے یہ بوٹ نیک کٹنگ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتی ہیں لیکن سیمپل بوٹ نیک میں مجھے یہی ڈیزائن آ رہا تھا ذہن میں تو میں نے یہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا اب ویورث ہم اس کو لگ فیبرک اوپر پیسٹ کر لیں گے اور اس کے سائٹ سے جو ایکسٹرا فیبرک ہم نے رکھا ہے اس کو بھی ہم بوکرم کے اوپر رکھ کر یہاں پر ایک پیر کی سلائے لگا لیں گے اب ہم اپنی کرتی لیں گے اور کرتی کی ہم نے سیدھے رکھنا ہے کرتی کو اس کے اوپر نیک کو ہم نے الٹا رکھنا ہے اور یہاں پر ویورث ہم نے کنارے یہاں پر بوکرم کے ہم نے ساسا سلائے لگانی بوکرم کے اوپر ہم نے سلائے نہیں لگانی یہاں پر نیڈل کو ہم اندر رکھیں گے اور اس طرف گھو ہم آ لیں گے پھر ہم نیڈل کو اندر رکھ کر اس طرح راؤنڈ شیپ میں ہم نشان لگا لیں گے اور سٹیچنگ کر لیں گے ابھی ہم ہافن تک فیبرک چھوڑ کر ایکسٹر فیبرک کٹنگ کر لیں گے اور اس کی راؤنڈ شیپ میں ہم اس طرح سے ہلکے ہلکے ہم کٹ لگا لیں گے سینٹر سے بھی ہم نے فیبرک کو اس طرح سے کٹنگ کر لیا اور یہاں سے بھی ہم اس طرح سے گلائی میں کٹل گھا لیں گے اور اب ویورز ہم اس کو بکرم کو الٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور اچھے سے ہم نے کینجی کی نوک کی مدد سے اس کی نوک بھی اچھے سے نکال لیں گے اس طرف کی نوک بھی ہم اچھے سے نکال لیتے ہیں اور اب ویورز ہم نے اپنے نیک کے اوپر ہم نے کنارے کی سلائل گانی ہے یہاں پر سارے فیبریک کو ہم پیچھے کی طرف پلٹاتے جائیں گے اور یہاں پر ہم کنارے کی سلائل گا لیں گے ابھی یہاں پر ویورز ہے اس کی جو نوک ہے یہاں پر میں ہلکا سا ٹانکہ لگا لوں گی کیونکہ یہ پھر اوپر کو اٹھتا ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا اگر آپ لوگ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ ویسے سیمپل ہی رکھ لیجئے گا لیکن میں یہاں پر یہ دیکھیں ہلکا سا ٹانکہ لگا رہی ہوں میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیا پتہ کسی کی ہلپ ہو جائے تو اس لئے میں نے سوچا یہ میں ٹانکہ ضرور لگاتی ہوں اگر میں اس طرح کا نیک بنا ہوں تو یہ اچھا بھی لگتا ہے اس طرح سے بلکل سیٹ ہو کر آپ کے نیک کے ساتھ آتا ہے ابھی ہم نے الٹی والی سیٹ پر اس کی ترپائی کر لینی ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ سیمپل سا نیک ڈیزائن بلکل ریڈی ہے آپ اس نیک ڈیزائن کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ انسٹاگرام پر شیئر بھی کریے گا میرے انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈیسکریپشن میں مل جائے گا تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آج کی ویڈیو میری آپ کے لئے تھوڑی سی بھی حل پول رہی ہے تو مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دوستر کے ساتھ شیئر کریے گا اور مزید خوبصورت ڈیزائن دیکھنے کے لئے چینل کو ویزٹ بھی کر لیجئے گا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں اور تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملک آتا ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا کیال رکھے گا تھانکس پور واشنگ